اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم آئے ہیں ایک نئی سوسائٹی میں یہ ہے دوستو خان ویلیج چھوٹی سی سوسائٹی لیکن بہت ہی ساف ستری سوسائٹی تو یہ ہے جی اس کی مین انٹرنس میں آپ کو اندر سے بھی مکمل وزٹ کراؤں گا اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سلولی سلولی یہ اندر سے سارا دکھاؤں تو یہ خان ویلیج ہے جناب اور چھوٹا سا ایریہ ہے یہاں سے پھر ایک یہ رستہ جو ہے جو لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں الگ ہے یہ اس سوسائٹی کا حصہ نہیں ٹھیک ہے جی یہ گیڑا شیڑا پتھر شتر ڈلے ہوئے یہ اس سوسائٹی کا حصہ نہیں باقی یہ سارا جو ہے یہ خان ویلیج کا حصہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو جیسے ہی آپ مین انٹرنس سے انٹر ہوتے ہیں یہ سامنے ہے جی مسجد کا گیٹ بہت زبدست بہت عالی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ رہیں گے مزا آئے گا میں اس کی گلیاں گھوم کے آپ کو دکھاؤں گا اور چیک کرواؤں گا کہ یہ سوسائٹی دکھنے میں کیسی لگتی ہے یہ اس کی پہلی گلی ہم مڑ گئے ہوئے ہیں بڑا یار سر سبسا علاقہ ہے یہ گلی تقریباً تیس فٹ ہے آپ کے سامنے ہے بہت پرانی سوسائٹی ہے چھوٹی سوسائٹی ہے لیکن کافی پرانی یہ سوسائٹی ہے تو یہ جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی پہلی گلی میں ہم منٹر ہوئے ہیں اور میں تیانو داست یہ سامنے گنی فال ہیں گنی فال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں انگریزی چینو ویسے اسی لوگ چائنہ مرگی کہہ دنے ہیں لیکن گنی فال بھی کہا جاتا ہے اس کو تو آگے چلتے ہیں جی یہ گلی ختم ہو گئی ہے جناب یہ میں گاڑی واپس موڑتا ہوں اور کوئی اور گلی آپ کو چیک کرواتا ہوں کیا یاد رکھیں اللہ آلے ہو سوسائٹیاں میں دیتے ہیں انہوں میں خانیاں نے نا اچھا ممی کہنا کہ گاڑی دا اسی لی کام کر رہا ہے شیشہ کھلا ہو اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں جہاں پرندے ہوں جانور وغیرہ ہوں بہت احتیاط سے گاڑی چلائیں تاکہ کوئی جانور کوئی پرندہ ہٹ نہ ہو جائے چارس سالی گال دا سا میں نو نی پتا ہٹ دا مطلب کی ہندہ بس سنے آسانا لفظ بول دائی دا یاد انپاد بندے ہیں یہ جناب یہ ہے جی یہ اس کا مین روڈ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا یہ والا جو روڈ ہے یہ اس کا مین روڈ ہے اس کے دائیں بائیں گھر بنے ہوئے دیکھنے بڑی اچھی کوٹھیاں بنی ہوئی یاد بڑے خوبصت بنگلوز بنے ہوئے بہت زبردست ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں بہر اتنی سی ہے بحل میں آپ کو آگے تک لے کے جاؤں گا یہاں پلاٹ وغیرہ بھی اویل ہیں پلاٹ وغیرہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں یہ پھر ہم آگے ہیں یہ یہ ہون تو ہی کہنے کے بھی یار سوسائٹی دیتے ہی موق گئی ہے بس یہ آپ کے سامنے ہی ہے تقریباً موق کی گئی ہے یہاں سے پھر ایک گلی لیفٹ مڑتی ہے وہ میں نے ویڈیوز لگائی تھی دو گھروں کی وہ سیل ہو چکے ہوئے ہیں ایک گلی پھر یہ بھی ہے یہ بھی دیکھ لیں چلیں دور سے نظارہ کر لیں اندر نہیں جاتے یا اندر چلے جائیں یہاں ایک سبیدار صاحب ہیں لیکن چلیں کوئی نہیں گاں ٹھیک ہے جی یہ گلی بس اتنی سی ہے یہ یہاں سے ہم گاڑی واپس موڑتے ہیں اور کہیں اور آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پریشان آپ نے بلکل نہیں ہونا میں آپ کو مختلف کوٹھیاں دکھاؤں گا یہ خان ویلیج کی مختلف گلیاں دکھاؤں گا مختلف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گلیاں ہیں ہی دو چار مزے کی بات یہ ہے زیادہ گلیاں ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا میں ان سے ایک بات پوچھنوں اسلام علیکم جی پیار یہ یہاں جو آفیس وغیرہ تھا وہ چلے گئے ہوئے ہیں ٹائر اوپر تو نہیں آگیا ہے اچھا ٹھیک ہوگی یہاں جو آفیس وغیرہ تھا وہ چلے گئے ہیں یہاں سے اچھا تو یہ آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا تھا گھر نہیں یہ پرچیز کیا اچھا ابھی پرچیز کیا ہے چلیں ٹھیک چلیں جی آگے چلتے ہیں دوستو اور میں آپ کو آگے ویزٹ کرواتا ہوں اچھا کچھ لوگ جو ہے نا ماذا چاہتا ہوں ظاہر ہے باتیں لمبی بھی ہو جاتی ہیں کچھ لوگ جو ہے یہ سکون کے متلاشی ہوتے ہیں شہروں کے زندگی سے تنگ آئے ہوئے آجز آئے ہوئے بلکل شور شرابے سے ہنگاموں سے تو بار بار رستے بلوک روڈ بلوک یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسی چیزوں سے تنگ آئے لوگ پھر سائیڈ ایریاز میں کر لیتے ہیں اب یہ ایک اور مرکزی گلی ہے اس کی وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن پہلے میرا دل ہے کہ تھوڑا آگے تک میں آپ کو ویزٹ کروا دوں اب یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی ایک گھر ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی اسی طرح کوئی سکون کا متلاشی اچھا ایک چھوٹا سا کریانہ بھی جوان نے ڈال رکھا چاستے آئی نا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے ہاں جی اکبال صاحب نے ٹھیک کہا اس کے بعد یہ خان ویلے جیسا رہا یہ ذہن میں رکھی ہے یہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نا یہ خان ویلے جی اچھا اس کا پھر جہاں تک یہ کارپٹ روڈ جاتی ہے اس کارپٹ روڈ کا یہ پھر یہ آخری گھر ہے یہ والا ٹھیک ہے جی یہ والا آخری گھر ہے اس سے ہم پھر واپس لوڑتے ہیں دوستو میں محبتوں کا سفیر ہوں آپ دوستوں کے ساتھ محبتیں بانٹا رہتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ دائیں بائیں گھوما پھر آ جائے ایک اچھی سوسائٹی کو کم ریٹ میں ایک جگہیں دیکھی جائیں اور پھر سودا کیا جائے لیکن کوشش یہ کیا رہیں کہ جو سوسائٹی اپروڈ نہ ہو یہ بات ایک بڑی گرکی بات ہے جب میں بتانے لگا ہوں اپنے سبسکرائبر کے لیے جو سوسائٹی اپروڈ نہ ہو اس میں پلات وہ لیں جو ریجسٹری والا ہو جو ریجسٹری والا نہ ہو وہ نہ پلات لیں اس سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم یہاں پلات کا ریجسٹ کیا ہے جی پلات کا ریجسٹ کیے تھے پانچ مٹلے پلات کا چلنے ٹھیک بیل یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ بتا رہے ہیں مجھے پتا ہے اسیس کا حد سے زیادہ بتا رہے ہیں اتنا ہے نہیں اب وہ مرکزی گلی اچھا سوری میں پھر بھول جاؤں گا تو ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ جو چھوٹی سوسائٹیز ہیں جو اپروڈ نہیں جیسے بلو ورڈ سٹی کی بات کر لیجئے کہ بلو ورڈ سٹی تو بہت بڑی سوسائٹی ہے لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بلو ورڈ سٹی بھی اس وقت تک اپروڈ نہیں ہے جن لوگوں نے وہاں پلات لیے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور وہ اپنے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ مسئلہ بن سکتا ہے اس کی مثال میں ایک اور سوسائٹی کی ویڈیو بناؤں گا اور اس سوسائٹی کی جب میں ویڈیو بناؤں گا تو پھر اس کی مثال میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہوتا کیا تو یہ اس کی ایک اور مرکزی گلی ہے کھان ویلیج کی اس طرف بھی چلے چلتے ہیں یہ وہ گھر ہے وہ سامنے جو یہ بلکل جو ہے نہ وہ سمجھ لیں کہ اجڑا ہوا گلستان یہ کہیں انہوں نے رینٹ پہ دیے رکھا اور آفس بنا رہا اس میں اور پھر آفس میں لوگ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کی میں نے ویڈیو لگائی تھی اس پورے کی ایک کروڑ اور کچھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ دس مرلے کے گھر کی یہ دو سیٹ بنے ہوئے پانچ پانچ مرلے کے ڈبسٹوری اس کی بھی میں نے ویڈیو لگائی تھی لیکن یہ ایک ظاہر ہے کہ جو بھی لے گا بس پندرہ بیس لاکھ تو ذہن میں رکھے نا جی کہ اتنا تو دونوں پہ خرچہ آ جائے گا پینٹ چینٹ یہ وہ اندر فرنیچر وغیرہ فرنیچر کہہ رہا ہوں یہ لکڑی کا کام یہ وہ سارا اس بندے کو کروانا پڑے گا پھر جا کے کہیں اس کا کوئی کوئی سسٹم ایسا بنے گا اوکی ساڑھے پنجابی جی کہیں دینے کوئی موں صرف بنے گا کبھی کبھی پنجابی کا لفظ بول لیتا ہوں مائنڈ نہ کیا کریں میں ظاہر ہے پنجابی زبان زیادہ ہم گھر میں بولتے ہیں تو کبھی کبھی ہو جاتا ہے آپ کے بھائی نے کہاں کہاں کی خات چھانی ہے یہاں چاچا منظور کہہ لیجئے ماشاءاللہ فاختائیں امن کا پرندہ ہے امن کا سفیر فاختہ کو کہا جاتا ہے تو یہ ایک گلی ہے یہ اس میں کوئی دو چار گھر ہیں اور پکی گلی ہے اس گلی کے جو آخری دو گھر ہیں یہ میں نے لگائے تھے لیکن یہ سیل ہو چکے تو یہ خان ویلج ہے اس میں پلات وغیرہ اویل ہیں اس میں اگر پلات شلات آپ لینا چاہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویڈیو کوئی ٹائٹل کے ساتھ ہوتا ہے یہ دونوں گھر جو ہے یہ والے جو ہے یہ آپ دوستوں کو یاد ہوگا یہ میں نے لگائے تھے لیکن اب یہ سیل ہو چکے واپس چلتے ہیں اور کچھ دیکھاتا ہوں یہ آرہا پتہ نہیں آپ نے یار سبسکرائب کر لیا ہوا ہے کے نہیں سبسکرائب ضرور کر لیں یار چین تعاون کیا کریں جی اس مہینے میں میں چاہتا ہوں کہ میرے دس ہزار سبسکرائبر بڑھیں ہزار ہے کہ تب ہی ہو پائے گا اگر آپ دوست احباب تعاون کریں گے شیئر کریں گے لنکس وغیرہ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دوست احباب آج کل تعاون نہیں کر رہے یہ بھی ایک گلی ہے لیکن یہ نہیں کوئی حال نہیں ہے اس کا تو یہاں اگر آپ سپون کے متلاشی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں گھر لینا تو ضرور اس کے لیے آپ مجھے کال کریں گھر تو نہیں کہہ رہا یعنی پلات اگر لینا چاہیں گھر بھی لینا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں مندہ کو گھر بھی نکال ہی لیتا ہے لیکن یہاں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو گھر لے لیتا ہے وہ جلدی سیل نہیں کرتا ہے یہاں کیونکہ جگہ اچھی جگہ ہے پانی سوسائٹی دیتی ہے یہاں گھر اگر آپ کروانا چاہیں تو سوسائٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل آپ کروا سکتے ہیں سوسائٹی کوئی پرابلم نہیں بناتی لیکن یہ کہ عمومی طور پر یہاں پانی جو ہے یہ آپ کو سوسائٹی دیتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے آگے پھر یہ کوٹھیں شوٹھیاں ہیں مختلف گھر ہیں سائڈوں پر بنے ہوئے میں آپ کو